بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ پندرہ سو بیس قبل مسیح کی بات ہے مصر پر فیرون بادشاہ مرنفتہ ثانی کی حکومت تھی بعض نے اس کا نام مرنفتہ بھی لکھا ہے اور وہ والد ریمیسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملن حکمران بنا ہوا تھا خدای کا دعویدار یہ بادشاہ بڑا ہی ظالم اور جابر تھا اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت جاکوب اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک کتہ زمین اس وقت کے فیرون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا حضرت جاکوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی یہ لوگ حضرت جاکوب کے دین کے پیروکار تھے چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی انہوں نے فیرون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے ہواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے حضرت موسیٰ کا نام اور نسب مبارک یوں ہے حضرت موسیٰ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ کا مددکار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں کہیں تفسیر سے اور کہیں اختصار کے ساتھ جبکہ آپ کا اسم مبارک قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے آج کی ویڈیو میں پیغمبر خدا موسیٰ قلیم اللہ کے مکمل حالات زندگی پیش کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرینی کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فیرون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے اور اس نے مصر کی گھروں اور تمام بنی اسرائیل کے مخالف فیرونوں کے گھروں کو جلا ڈالا ہے جنہیں اس وقت کبتی کہا جاتا تھا لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہیں آئی فیرون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں نجومیوں جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی جس پر انہوں نے جواب دیا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اسی کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی خواب کی اس تعبیر کے بعد فیرون مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں اس حکم کے بعد فیرون کے ہواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقتماد اٹھائے کہ کوئی نو مولود بنی اسرائیل کا لڑکا زندہ نہ بچ پائے لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نو مولود بچے زبا کر دیے گئے پھر ایک وہ وقت آیا جب کبتی سرداروں نے فیرون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اسی طرح قتل عام کیا جاتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتکار ملنا مشکل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے یہ کم تر گھٹیا اور غلیز کام کون کرے گا اس پر فیرون نے حکم جاری کیا کہ ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں انہی حالات میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے نجومیوں نے فیرون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اس اطلاع نے فیرون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت حارون سال امان میں بیدا ہوئے تھے جبکہ حضرت موسیٰ قتل ہونے والے سال میں بیدا ہوئے مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے جسے فیرون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں وہ نہیں آئیں یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ کی والدہ کو سمجھا دیا چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا قرآن پاک میں یوں ارشاد ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریائے میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج و غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے تین دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے میں ڈال دیا جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت تین ماہ بیان کی ہے صندوق دریائے میں بہتا ہوا فیراؤن کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لپے دریائے تھا فیراؤن کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فیراؤن کی بیوی آسیا کی خدمت میں پیش کر دیا آسیا بے اولاد تھیں تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فیراؤن کے پاس لے گئیں اور بولیں یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرنا شاید جی ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فیراؤن نے بادل نخواستہ پرورش کی اجازت دے دی ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں دریا کے سپورٹ تو کر دیا تھا لیکن وہ بے قرار تھی چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فیراؤن کے محل تک پہنچ گئی جہاں فیراؤن کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چک کروانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی قرار پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیئے تھے جو جو ملت گزرتا جا رہا تھا بوکھے بچے کی بیتابی دیکھ کر آسیہ کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی بلاخر بول پڑی کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پا لیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں فیراؤن کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئی اور حضرت موسیٰ نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا یوں اللہ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا اشاد باری تعالیٰ ہے تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے استدا کی کہ وہ محل میں ہی رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں لیکن امی موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میری شہر اور بچے پریشان ہوں گے اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا یوں اللہ کی شان دیکھئے کہ جس بچے کے خوف سے فیراؤن نے ہزاروں بچے زبا کروا دیے وہ بچہ فیراؤن ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا حضرت موسیٰ رزاد کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے پھر جب آپ کا دودھ چھوڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فیراؤن کی بیوی کے حوالے کر دیا ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فیراؤن اپنے محل میں بیٹھے تھے آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فیراؤن کی گودھ میں بٹھا دیا حضرت موسیٰ نے فیراؤن کی گودھ میں بیٹھتے ہی اس کی داری پکڑ لی اور پھر اس کے موں پر تمانچہ رسید کر دیا بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ کھیل رہے تھے وہ فیراؤن کے سر پر دے ماری فیراؤن گصے میں آگ بگولہ ہو گیا وہ کہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیشکوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے اور اس نے بچے کے قتل کا حکم بھی دے دیا حضرت آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں اور بولیں یہ معصوم بچہ ہے اسے کسی چیز کی اگل نہیں ہے اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے بادشاہ سخت گصے میں تھا اور اس بچے سے انہیں خوف آنے لگا تھا بولا میں اسے قتل کر کے ہی رہوں گا آسیہ نے کہا اچھا آپ ذرا سبر کریں اس کا امتحان لے لیتے ہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یہ جان بوجھ کر یہ کہہ کر انہوں نے دو تشت منگوائے ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاکوت پھر فیراؤن سے بولیں دیکھیں اگر اس بچے میں اکل ہوئی تو یاکوت اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا دونوں تشت حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دئے گئے آپ نے یاکوت کی جانب ہاتھ بڑھائے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراں ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر موں میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی اور آپ رونے لگے فیراؤن نے جب جی دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم انعائد کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں حضرت موسیٰ شاہی محل میں آسیہ کی ذرنگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے آپ نہائید خوبصورت طاقتور سمجھدار اور دانا انسان تھے اور مصر میں فیراؤن کے لپالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے اسی وجہ سے ان کا روب و تب تبا بھی بہت زیادہ تھا حضرت موسیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فیراؤنی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں لہٰذا جب فیراؤن اور اس کے ہواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ کو بہت دکھ ہوتا اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کیا کرتے ایک دن حضرت موسیٰ محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح مار رہا ہے یہ منظر دیکھ کر آپ رک گئے اسرائیلی نے جب آپ کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا حضرت موسیٰ دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو رکنے کی کوشش کی لیکن وہ ظلم سے پاس نہ آیا آپ کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کیلئے تیار نہیں تھا آخر کار آپ سے زب نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا جس سے وہ مر گیا حالانکہ آپ کی نیت اسے مارنے کی نہیں تھی قبطی کی قتل کی خبر فیرون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگردہ تھی دوسرے دن حضرت موسیٰ پھر گشت پر نکلے خیال تھا کہ قبطی کے قتل کی ردعمل کا اندازہ ہو سکے ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا کہ وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے اس نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا آپ نے فرمایا بے شک تو ہی سری گمرا شخص ہے اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑے اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہی ہیں اور آپ مجھے مار ڈالیں گے تو فوراں چلاو تھا اے موسیٰ جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو قبطی نے جب یہ سنا تو فوراں فراؤن کو خبر بجوا دی اور فراؤن نے حضرت موسیٰ کی گرفتاری کا حکم دے دیا فراؤن کے ہواریوں کو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قبطی کی قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا تاہم وہاں موجود آپ کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع کر دی قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دورتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہی ہیں بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے اے پرورتی کارہ مجھے ظالموں کو گروہ سے بچا لے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بلکل اچانک پیش آیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشان دہی کی آپ کئی روز کی مسافت طے کر کے ارز مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنوے کے قریب درخت کے سائم میں بیٹھ گئے اس وقت کنوے پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی آپ نے دیکھا کہ درخت کے پاس تو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی حضرت موسیٰ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے والد بہت ضعیف ہیں جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی حضرت موسیٰ یہ سن کر کھڑے ہو گئے آپ جوان بھی تھے اور طاقتور بھی آپ نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کوئیں تک پہنچ گئے کوئیں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے لڑکیوں نے آپ کا شکریہ دا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شویب علیہ السلام کی صاحبزاتیاں تھی جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شویب کو تاجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتا دیا حضرت شویب خوش ہوئے اور فرمایا جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے کر آو حضرت موسیٰ ایک لمبا سفر تہہ کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے کچھ زادرہ بھی ساتھ نہیں تھا جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نٹھالتے قرآن پاک میں ارشاد ہے تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیات سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دیں جب وہ حضرت شویب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا ابھی کچھ خوف نہ کرو تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے ایک لڑکی بولی اپا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانہ اور امانت دار ہو انہوں نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیع دوں اس شرط پہ کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا تو مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤگے حضرت موسیٰ نے اس شرط کو منظور کر لیا قصہ مقتصر آپ کا حضرت شویب کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا جب دس سال مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شویب سے رخصت چاہی حضرت شویب نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زادرہ دے کر رخصت کیا راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر تور پہاڑ کی مغربی اور دہنی سمت جا نکلے اندھیری رات تھی اور برفانی سردی اس حال میں اہلیہ کو دردزا شروع ہو گیا حضرت موسیٰ نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی لیکن پتھروں کے رگرنے سے آگ روشن نہ ہو سکی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظری دوڑائیں تو دور کوہی تور پر آگ نظر آئی اہلیہ سے فرمایا میں نے وہاں آگ دیکھی ہے وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بلاتا ہوں اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو ہمیں راستہ بتا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تور سینہ کی طرف چل دیے قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے نہ کوئی پتہ دھواں ہے نہ کوئی تپش جبکہ درخت کی سرسبزی اور شادابی اپنے اروج پر ہے بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے تو آواز آئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تمہارا پروردکار ہوں تم اپنے جوتیاں اتار دو تم توہا کی مقدس وادی میں ہو میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذلجلال کی آواز سنی تو حیران و پریشان کھڑے رہ گئے آپ نے فوری طور پر جوتیں اتار دئیے اللہ تعالی نے آپ کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا اے موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میری لاتھی ہے اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سامپ بن کر دورنے لگی اللہ تعالی نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید جمقتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب اور بیماری کے یہ دوسرا موجزہ ہے یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اب تم فیرون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری پرورتکارہ میرا سینہ کھول دے اور میری کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میری گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی میرا مددکار مقرر فرما دے یعنی میرے بھائی حارون کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں حضرت موسیٰ تور سینہ سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حارون کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ کے مصر آنے کی خبر بھی دے دی تھی چنانچہ حضرت حارون نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو گھر لے گئے حضرت موسیٰ دس سال بعد گھر والوں سے ملے تھے حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فیرون کے دربار میں پہنچ گئے حضرت موسیٰ نے فیرون سے فرمایا اے فیرون ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے فیرون نے کہا اے موسیٰ کیا تُو نے میرے گھر پر ورش نہیں پائی اور کیا تُو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا اور تم تو ناشکر معلوم ہوتے ہو موسیٰ نے کہا ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزدہ ہو گئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنا لیا مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تُو مجھے جدا رہا ہے اور تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بشرت یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو فیرون نے اپنے موالیوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے ہو یعنی کیا تم کو اس بات پر تاجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردکار ہے فیرون نے کہا لوگوں تمہارا یہ رسول جو میری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے موسیٰ نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے بشرت یہ کہ تم کو سمجھ ہو فیرون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا حضرت موسیٰ نے جواب دیا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی کوئی معجزہ لے آؤں فیرون نے کہا ہاں اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ پس انہوں نے اپنی لاتھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اسطحہ بن گئی اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید جمکیلہ نظر آنے لگا یہ دیکھ کر فیرون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے یہ تو چاہتا ہے کہ تم نے اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے ان سب نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو محلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہر کارے روانہ کر دیجئے جو آپ کے پاس ماہ جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں فیرون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زینت اور جشن کی دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے بادشاہ بھی اپنے مساہبین کو لیے شہانہ کروفر کے ساتھ تخت شاہی پر برا جمعان ہو گیا میدان کے چار جانب لاکھوں انسانوں کا تھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنے جادوی ساز و سامان کے ساتھ بڑے ہی متقبرانہ انداز میں کھڑے خوشکپیوں میں مصروف تھے تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کھڑے بارگاہ الہی میں دعا کو تھے جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ان کی رسیاں اور لاتھیاں جادو کے زور سے ڈورتی ہوئی محسوس ہونے لگی اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ نے وہی بھیجی اے موسیٰ ڈرو نہیں بلا شبا تم ہی غالبہ ہوگی ذرا اپنا اساس زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو چنانچہ لاتھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے خوفناک استحے میں تبدیل ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل دیا یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے اور جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے فیرون کے لیے یہ سب کچھ بڑا ہی عجیب نہائی تہرہ دنگیز اور بہت غمناک تھا وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ کے رب پر ایمان بھی لے آئے فیرون نے غزبناک ہو کر کہا میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے یقینا یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے میں تم سب کے ہاتھ موں کٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں روایت میں ہے کہ فیرون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ موں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا تھا جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے درتی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فیرون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری نہیں مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ مزید بیس برز مصر میں ہی مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اس عرصے میں اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ کو نو موجزات عطا فرمائے تاکہ فیرون اور اس کی قوم کو راہ راست بلائے جا سکے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے موسیٰ کو نو موجزے عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ نو موجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں اسائی موسیٰ جو اسطحہ بن جاتا تھا ید بیزہ گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی اسرائیل کے دریاء پار کرنے کے لیے دریاء کو پھار کر اس کی دو حصے کر دیئے اور راستہ بنا دیا ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا طوفان بھیجا گیا بدن کے کپڑوں میں بے حد جمع پیدا کرتی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے تھے خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے موجزے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان موجزات کو دیکھ کر قوم فیرون راہ راست پر آ جاتی لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھون کا کیڑا اور مینڈک اور پون اس آیت میں قوم فیرون پر مسلط ہونے والے پانچ قسم کے عذابوں کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا پھر موقوف ہو گیا اور کچھ محلت دی گئی اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا ابن منظر نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے نکل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فیرون پر سات روز تک مسلط رہا ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر تین ہفتے کی محلت دی جاتی تھی اللہ کی کھلی نشانیوں کے باوجود فیرون کا تکبر غیز و غزب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا وہ اور اس کے ہواری حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے ایسے میں اللہ تعالی نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ہے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ پھر ان کے لئے دریا میں لاتھی مار کر خوشک راستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فیرون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر حضرت موسیٰ شروع رات میں ہی بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے کلزم بحیر احمر کی طرف نکلے علامہ دبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ چھ لاکھ تیس ہزار سوار اور بیس ہزار پی آتے تھے اس کے علاوہ عورتیں لڑکیاں اور بچے بھی تھے حضرت موسیٰ نو محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے پھر ان کو آپ کے نکلنے کی خبر صبح ہوئی اس نے فوری طور پر سات لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ آپ کا پیچھا کیا جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فیرون کے فوجی سیلاب اور آگے بپری موجوں کو دیکھا تو خبرہ اٹھے قرآن کریم میں ہے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے موسیٰ نے کہا ہرکس نہیں یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاتھی مارو تو انہوں نے دریا پر لاتھی ماری تو اس میں بارہ خوشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ان میں سے گزر گئے لشکر فیرون یہ حیرتناک منظر دیکھ کر سہم گیا فیرون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مروب تو ہو چکا تھا لیکن پھر اپنے اوپر فیرونیت سوار کرتے ہوئے گویا ہوا تم لوگ فکر نہ کرو یہ سب کرشمہ میری حیبت کا ہے جسے دریا کی روانی رکھ کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا جب فیرون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے فیرون جب دوبنے لگا تو پکار اٹھا قرآن کریم میں ہے پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم نے اس کا شریک بنایا ہم نے ان سب کا انکار کر دیا جب فیرون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکے پر پھینک دیا جس کا سب نے مشاہدہ کیا قرآن کریم میں اشاد باری ہے ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں آج بھی فیرون منفتہ ثانی کی ہنوٹ شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے اجائب خانے میں محفوظ ہے حضرت موسیٰ فیرون کی غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بہویر احمر پار کر کے وادی سینہ کی جانب چلے گئے راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوچھتی تھی بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو موسیٰ نے کہا تم بڑے ہی جاہل ہو یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہاں والوں پر فوقیت دی ہے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آگے بڑے اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اللہ عزوجل نے آپ کو تیس راتوں کے لیے کوہیتور پر بلایا جس میں مزید دس راتوں کا اضافہ کر کے ان کو چالیس راتیں کر دیا گیا حضرت موسیٰ نے کوہیتور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت حارون کو اپنا جانشین مقرر کیا حضرت حارون بھائی بھی تھے اور نبی بھی حضرت موسیٰ وقت مقررہ پر کوہیتور پہنچے اور پرورتکار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے اے میرے پرورتکارہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تم مجھ کو ہر کس نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پر خچے اڑا دیئے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے پھر جب ہوش میں آئے تو عرص کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں اشاد ہوا کہ اے موسیٰ اتا کیا اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ ازوجل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لیے کوہی تور پر چلے گئے تو پیچھے سامری نامی ایک کبتی نے جو حضرت موسیٰ کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ پر ایمان لاکر ساتھ ہو گیا تھا میں نے اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچھڑا تیار کیا جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے سوموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لے لی تھی جب حضرت جبرائیل ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے یہ بچھڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا یہی تمہارا اصل معبود ہے قرآن پاک میں ہے پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا یعنی بچھڑے کا بدھ جس کی گائے کیسی آواز بھی تھی پھر کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی لیکن موسیٰ بھول گیا ہے حضرت موسیٰ جب تو رات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچھڑے کی پرستش کر رہے ہیں آپ کو سخت ناغوار گزرا غزبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت حارون کے سر کے بال اور داڑی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا حضرت حارون نے ارز کیا اے میرے بھائی میری داڑی اور سر کے بال مت کی جو دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئی پھر حضرت موسیٰ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے یہ حرکت کیوں کی اس نے کہا میں نے فرشتے کے نقشے پاس سے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی تھی پھر اس کو بچھڑے کے کلم میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا حضرت موسیٰ نے کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا اور تیری لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور پھر ایسا ہی ہوا سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہان جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا حضرت موسیٰ نے اس کے بنائے گئے بچھڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے اے موسیٰ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو اس صورتحال پر حضرت موسیٰ نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہی طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے حضرت موسیٰ نے ان میں سے ستر سرکردہ افراق چنے اور انہیں کوہی طور پر لے گئے اور جب اپنے کانوں سے انہوں نے اللہ کا کنام سن لیا تو بولے جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھنے کیسے یقین کر لیں ان کی اس ہر دھرمی اور سرکشی پر کوہی طور لرہ زٹھار اوپر سے شدید بجلی کر کی جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے حضرت موسیٰ نے اللہ جلو شاہ نحو سے دعا کی جس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا پھر یہ سب گر گر آ کر توبہ استغفار کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بول کر لی یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہیدور کو معلق فرما دیا قرآن پاک میں اشاد ہے اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہیدور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفصدہ ہو گئی کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم ہی نہ ہو جائیں چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرنے لگے پھر حضرت موسیٰ کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو عرض مقدسہ یعنی ملک شام جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دیا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت اور حیبتناک قدقامت کے مالک تھے ان کے ظلم و ستم اور کہر و جبر کی داستانیں عام تھیں بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہاں وہ لوگ ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو آپ اور آپ کو پروردگار جا کر ان سے کیوں نہیں لڑائی کر لیتے ہم تو یہیں بہٹے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کی تمام ترنافرمانیوں اور بےہودگیوں کو اب تک بڑے ہی صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لئے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے لیکن ان کے اس جوا پر بہت گمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لئے بددعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا اللہ جلشانہو نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تیر میں قید کر دیا اور وہ چالیس سال اس میدان میں بھٹکتے رہے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون بھی ان کے ساتھ تھے جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں انہوں نے حضرت موسیٰ سے دھوب کی شکایت کی تو آپ کی دعا سے ان کے سروں پر عبر کا سایا کر دیا گیا پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا ناظرینی کرام من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوئے تھے بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لے دے جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھڑتے جب ان کو پانی کی حاجت ہوتی تو وہ بھی عطا کر دیا جاتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو انہوں نے لاتھی ماری تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا اور ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین پر فصاب نہ کرتے پھرو بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائشیں شروع کرتی قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز سبر نہیں کر سکتے اس لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیو اور مسور اور پیاز دے آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو وادیہ تیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے دو پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت حارون اور دو نیک بندے حضرت یوشا بن نون اور حضرت کالے بن جوکنہ بھی موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تفیل بنی اسرائیل کو چالیس سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازا ناظرین اکرام بنی اسرائیل سہرائے تیہ میں چالیس برس تک بھٹکتے رہے اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے ایک دن سہرائے تیہ میں ہور نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت حارون علیہ السلام کا وہاں پر انتقال ہو گیا اور انہیں وحی پر دفن کر دیا گیا ایک سو بیس برس کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا بنی اسرائیل کے سب لوگ بھی مرخب گئے بنی اسرائیل کی اولاد اور حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام اور حضرت قالب علیہ السلام باقی بچ گئے چالیس برس کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل شام اور بیت المقدس میں داخل ہوئے صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا گیا جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں ایک تھپر رسید کر دیا تو ملک الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور ارس کیا آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ ہی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بدلے ایک سال زندگی ملے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پرورتی کارا پھر اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا پھر موت ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اب ہی سہی پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اس آخری وقت میں مجھے عرض مقدس کے قریب کر دے اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی فرشتے نے انہیں ایک امدہ خوشبو سنگائی اور روح قبس کر لی فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا آپ وہاں سرک ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر دن رات میں پچاس نمازیں فرز فرمائی تھیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں تخفیف کا سوال کیجئے کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں تو حضور اکرم موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے اور ہر مرتبہ نماز میں تخفیف ہوتی رہی حتیٰ کہ دن اور رات میں پانچ نمازوں کی تخفیف ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں پانچ لیکن ثواب پچاس ہی کمینے کا ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا